کہتا ہے جی حج افراد میں افراد میں آگے کہتا ہے تمتو میں افراد ہے یا تمتو ہے کوئی ایک بات لکھے نا بارال تمتو میں بھی تو پہلے حجی ہوگا نا اس کا بھی یہی ہے کہ پہلے آپ منابے جب آ جائیں گے تو پہلے آپ جا کے کنگری مالیں گے جملتالاقبہ پڑے شیطان کو آج گر تو ہر بولڈ لگے ہوئے ہیں لکھا ہوا ہے آدمی کے غلطی کرنے کا کوئی مقاعد نہیں کنگریہ مالنے کے بعد اگر آپ کی قربانی ہے تو قربانی اپنے ہاتھ سے کریں یا جس کو کہا ہے اس سے کریں جب تسلی ہو جائے کہ میری قربانی ہو گئی ہے تو پھر آپ حل کروائیں سر مڑھائیں اور مکہ میں آگے تواف صفح کریں تواف صفح جو ہے آپ دس کو بھی کر سکتے ہیں گیارہ کو بھی بارہ کو بھی بعض احمد کے ذریعے تو پورا دل حج کا مہینہ کر سکتے ہیں لیکن امام حنیف رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ بارہ تک بارہ کے بعد کرے گا تو دم دینی پڑے حج افراد ہے ہمارا اور قربانی بھی ہم نے نہیں دینی ہے تو کنگری مال میں کے بعد بلکل حل کرانے ہیں پھر تواف و صفح مدوہ کے لیے ہیں اگر پہلے بھی آ جائیں کوئی حرج نہیں لیکن احرام میں رہنا ہوگا تو جب اللہ نے آپ کو ریایت دی ہے کہ آپ جب پھارے ہو جائیں تو سرمو ڈالیں طائب گئے تھے اور میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اس نے عمرہ نہیں کیا نہیں کیا نیت نہیں کی عمرہ نہیں کیا تو کوئی حضی ہے چونکہ حالانکہ وہ کر سکتی تھی بیچاری ایک عمرے سے محروم ہو گئی لیکن نہیں کیا تو کوئی جربانہ نہیں آپ مدینہ شیف جا رہے ہیں بلکل جائیں وزو کے لیے اگر پانی نہ ملے بیو سی کولا سے وزو کر سکتے ہیں کیا بنائے ہوتی ہیں اس میں کیفین ہوتا ہے کچھ منشیات ہوتی ہیں تو یہ ممکرنے پانی نہیں ہے جب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دوسروں کے لئے عمرہ کرنا ہے تواف کرنا آپ کی مرضی ہے تواف بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں نفلی تواف کے لئے چادریں باندھ گئے جا کے تواف کرنا بہرحال یہ ہے کہ بھی یہ ہے تو دکھے والی بات کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آج ہی ہوگا آپ کی نیت بھی نہیں ہے آپ نے صرف چادر باندھی ہوئی ہے کہ قابل کے نیچے جا کے تواف کرنا اگر امام کے ساتھ ایک تدا کی تین رکعات ایک رکعات قضاء ہو گئی تین رکعات پر امام صاحب کے ساتھ سلام پھر دیا تو کونسی رکعات آپ کی قضاء ہو گئی تین رکعات تھی اور تین کے ساتھ آپ نے سلام پھیرا مجھ سے سمجھ نہیں آئے کہ کونسی قضاء ہاں چار رکعات پاری نماز ہو تو آپ کی ایک رکعات قضاء ہوئی پھر آپ فوراں کھڑے ہو کے پوری کرنے ورنہ بعد میں پوری نماز لوٹانی پڑے گی عمرے کی تواف میں سات چکروں میں ہی استباہ کریں بعض روایات میں تین کا ہے لیکن افضل یہ ہی ہے کہ ساتوں چکروں میں آدمی استباہ کریں اور جب فارغ ہو جائے پھر کندر ڈھاک لیں یہ نہیں کہ مقام ابراہیم پر بھی استباہ ہے صفادہ اللہ ہے تو استباہ ہے منا عرفات میں بھی کندہ نکالا ہوا ہے نمازیں آپ اپنی خراب کر رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں دیکھونا جی میں تو نہیں کہتا کافر تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ہیں اِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ جب نکالا ان لوگ انہیں جو کافر تھے کہ ان کو ثانی اسنین حضور کو اور ابو بکر کو تو نکالنے والے کافر تھے تو آج بھی جو صحابہ کو نکالے گا دل سے وہ کافر ہوگا وہ کیسے مسلمان ہوگا باقی آپ کہتے ہیں کہ یہاں کیوں اجازت دی جاتی ہے تو اس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا قادیہ نہیں ہے ہو تو آپ سب کو لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان ہے بس مسلم ایک مسلمان خود اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا جب تک گواہ نہ ہوں ولی نہ ہو اجازت نہ ہو یہ تو پھر وہی کیوری والا نکاح ہوا نا یہ نکاح نہیں ہوتا کہتے ہیں جی بیجے آپ کی زیارت ہو گئی اللہ جانے یہ حقیقت ہے مجھے تو خوشی ہو جیسے ملوم نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہم دیکھ نہیں آپ حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں پسلی نہ ہو تو مجھے ہاتھ لگا لیں ایک دن میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں جتنی ٹانگوں میں حمد ہو ہم نے تو رمضان شریف میں کئی دوستوں کو دیکھا تھا وہ ہمیشہ احرام میں ہوتے تھے تو میں نے ایک دوست سے پوچھا بھی اور نے کہا جی بس ایک عمر سے فارغ ہوتے ہیں پھر چل جاتے ہیں کہتے ہیں جی حرم کے باہر جو ہوتل ہیں اس میں بات روم کے ساتھ بات بات نماز حرم کے امام حرم کے امام کے ساتھ تب ہوگی جب ان صفوں میں آو گے یہ نہیں کہ ہمام کے اندر کھڑے رہو آواز آ رہیت نماز ہو جائے نفلی تواف کے لیے عزیدیہ یا بتح قرآن سے نکلتا ہے تو راستے میں تلویہ پڑھے گا جب آپ نے ابھی توافی کہتا کس بار کر تلویہ تنبیہ تو یہ عمد میں پڑھیں گے یا حج میں پڑھیں گے نسوار کا کاروبار کرتا ٹھیک نہیں ہے ہم مکہ میں آئیں ستارہ دن ہو گئے اب ہم تائف جا کے احرام باننا چاہتے ہیں تائف جب جائیں گے تو مسابر ہوں گے چونکہ وہ سو مین سے زیادہ ہے چپل پہن کے تواف کر سکتا ہوں ہاں اگر پہوں میں تکلیف ہے تو پہن سکتے ہیں میرے والد صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے میری طرف سے بھی آپ سلام عرض کریں وآلہ السلام ورحمت اللہ میں فجر کے دعا تواف کرتے ہوئے اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے آپ پہلے تواف مکمل کریں مکمل کرنے کے بعد فارغ ہوگے پھر اشراق پڑھیں نحمد آنی پتنی غنی کیا ہے سجدے کے اندر جب ہم سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اس کے علاوہ بھی دعا یا مقلب القلوب واللبسار سبت قلبی علا دین کر سکتے ہیں ایک کام نہیں ہو رہا تو آپ حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل جتنا دیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کام جلدی ہو جائے گا میری بیوی نے میں حوالی کو دعا لے کے بند کیا ہوا ہے کوئی حاجہ نہیں ٹھیک ہے حضی آدمِ قربانی قربانی جو ہوتی ہے سالان جو گھر پاکستان بھی کرتے ہو وہ تو حضی آدمی بھی ہو سکتی ہے حج کی بکری جو ہے وہ حضودِ حرم میں دینی ہوگی عمرے کے طواب کے دوران ایک آدمی جو ہے اسے رکمن یمانی کو اور غلافِ قعبہ کو بوسا دیا یہ جائز نہیں ہے لیکن بہر علم رہ ہو گیا کسی بر اگر دم آ جاتا ہے تو وہ دم مکہ کے حدود میں ادا کرنی ہوگی پاکستان میں نہیں ہوگی حدیم بالغ القعبہ فَلْ يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّهُ یہ قرآن کا مسئلہ ہے حجی حج کرنے والا اعلام باندھا ہوا ہوتا ہے تو اپنی قربانی خود کر سکتا ہے حاجی کر سکتا ہے حضور پاک نے تیرہ سٹھ اوٹ اپنے ہاتھ سے دیے فرمایا تین دن عمرہ کیا تین دن کے بعد حلق تو کرا چکا تھا پھر عمرہ کیا تھا مشین اگر حلق کرا چکا تھا پھر مشین کس پہ پھیری گنج پہ پھیری تھی وہ دم پڑ گئی جناب بال ہوں تو مشین پھریں جب بال ہی نہیں ہے تو اب جب تک بال نہ آئے آپ عمرہ نہ کریں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا یہ ہل سے ہے طائف جو ہے وہ تو میکات کا عمرہ ہے جیسے آپ پاکستان سے آکے کریں بدینہ شیر سے آکے کریں ایک آدمی تبوک سے آ رہا ہے حج کے لیے جدے میں اس کا کیمپ ہے دو دن جدے رکھنے کے بعد وہ حج کے لیے آئے گا اعرام جدے سے بھرے میرا ایک بطنی استاد ہے کیا وہ عرب لوگوں میں شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ پوری کرے لیکن عرب لوگوں سے آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا یہ لڑکی ہیں جو ہیں نا ماشاءاللہ یہ تو کم سے کم ایک دن میں دو سو ریال کا پرفیوم چھلکتی ہیں بطن پر تمہارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں پھر کیا کرے ہوگے کہ یہ تصور چھوڑ دو میری شادی نہیں میں نہ کر لیتا حالانکہ میرا تو حق ہے کہ میری بیوی نہیں مر گئی بچاری اللہ مفرد کرے لیکن اسی در کے مارے میں نے آج چک جلد لی کی حالانکہ یہاں کے رشتے تھے مجھے ایک دن میں الحمدللہ ملتے ہیں لیکن میں نے کہا بھی نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور کوئی اچھا رشتہ رصیب کرے ہم غریب لوگ آپ کی مار کب کھا سکتے ہیں یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں پاکستانی ہندوستانی وہ گزارہ کرتی ہیں مجھے چکر تواف کے چکروں میں اسلام بھول گیا تھا کوئی آج نہیں نہیں ایک بچہ ہے عمر گیارہ سال ہو گئی ہے لیکن اس کا پشاپ جو ہے وہ وستر میں نکل جاتی ہے بیماری ہے اللہ معاف کرے اللہ شفاہ دے بارہ علاج بھی کرائیں اور اسی نیت سے اس کو زمزم بھی پیلائیں مسجد الحرام میں نماز اور عزیزیہ بھی مسجد الحرام ہے یعنی حرم ہے وہ بھی لیکن جو یہاں جماعت کا ثواب ہے وہ ستائیس لاکھ ہے وہاں تو ایک لاکھ ملے گا کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وضو کرنے کے بعد شہادت کی اولی جو ہے ایسے کر کے ہاں ایک روایت میں ہے کہ تین لفع پڑے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اگر ہمارے جو رشتے دار فوت ہو گئے ہیں وہ اگر ہمیں رات کو خواب میں ملیں تو آپ کو ملنے سے کوئی تقریف ہے ملنے تو اچھی بات ہے کہ زیارت ہو گئی اگر بچوں کا حقیقہ رہ جائے افضل یہ ہے کہ ساتھویں دن ورنہ چودہ دن کے بعد اس کے بعد فرصالی زندگی جب چاہو کر سکتے ہیں آپ کر دو کہتے جی کہ تواف کے لیے مطابع نہیں جانے دیتے بھئی رج اتنا رش ہو گیا ہے کہ اگر وہ ریعت کریں تو آپ حرم میں داخل بھی نہیں ہو سکیں اسے لیے سختی کرتے ہیں لیکن ہمارے حاجی بھی ماشاءاللہ استاد ہیں وہ چادر باندھ کے نکل جاتے ہیں کہتے جی کہ ہم میاں بی بی حج پہ آئے ہوئے ہیں تو اگر احرام کے بغیر جائے دن ہیں تو کیا میاں بی بی مل سکتے ہیں کیوں نہیں مل سکتے ہیں عمرہ کرنے سے بی بی حرام ہو جاتی ہے عجیب بات بھی ہو اچھی بات ہے کہ مکہ میں میلوک کے اولاد حرم کی پیدا ہو جائے پاکستانی معیست کی بنیاد سود پر ہے سود لعنت ہے اسی لیے تو آج تک آپ کے ملک ترقی نہیں کرتے کیونکہ جب تک سود کی لعنت چلتی رہے گی برکتیں نہیں آئیں اگر بینک نے دس بجے کا ٹائم دیا ہے بالحال مجھے تو کوئی پتہ نہیں لیکن نہیں کر سکتے ساری دنیا کو دس بجے دس بجے دس بجے ایک لاکھ بکری دس بجے اسی بھی کر لیں گے انشاءاللہ محرم میں کریں گے وہ خود کوئی بانی کرو ادان ہو رہی ہو تو تباہ میں روک جائیں نہیں چلتے رہیں اور ادان کا جواب بھی دیتے رہیں اگر گیانہ در حج کنکری فجر کے بعد جائے دیں زیوار کے بعد مارتی ہیں زیوار کے بعد مار کے پھر توافی زیاد کے لیے ہیں نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے برنہ اتنا دور گزرے کہ یہ محسوس نہ ہو کہ نمازی کے آگے گزر رہا ہے یا پھر نمازی اپنے آگے کوئی سترہ رکھ لیں تو پھر وہ سترے کے اس طرف سے گزر سکتا ہے کوشش یہی کریں کہ نہ گزریں بلکہ بعد احمد نے تو اتنا سخت لکھا ہے کہ اگر کوئی گزر رہا تھا اور اس نے دھکا دیا وہ مر گیا اس وقت کوئی خصوات نہیں ہے کیوں کیا ہوا ہی نمازی کے آگے تواف عمرہ کرنے کے بعد نفلی تواف جو ہے صفامرہ دورنے سے پیلے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جو عمرہ کر لیا ہے جب ہم چھت پر تواف کرتے ہیں تو حجر اسود کا نظر نہیں ہے نظر نہ آئے اس کے سامنے جب آئے ہیں تشارہ کر رہے ہیں نظر آنا ضروری نہیں ہے سمی کا سمی کا تو صحابی اگر نام نہیں ہے سمیہ ہے سب سے پہلی شہیدہ جو ہے اسلام کی وہ بھی بھی سمیہ ہے جس کو ابو جہل بدبخت نے شہید کیا تھا سمی کا نہیں سمیہ اگر احرام کی حالت میں وضو کر کے موپوچھ لیا رمال سے کوئی حرج نہیں پورا قرآن پڑھ کے بچ جتنا پڑھ سکے لیکن قرآن کا ختم ضرور کریں مقعہ میں رکنی امانی کو بوسہ دینا منع ہے خانہ کعبہ پر برکت کے لیے کپڑے لگاتے ہیں تم میں اگر برکت نہیں ہوگی تو کپڑوں میں کہاں سے آ جائے گی تم اپنے اندر برکت پیدا کرو کہتے ہیں جی کہ ہم خانہ کعبہ میں کہتے ہیں جی کہ میں نے پہلے حج کیا تھا نام اس طرف کھڑا ہے اس طرف اگر کوئی آگے ہے اس طرف کوئی آگے ہے اس طرف کوئی آگے ہے وہ آگے شمار نہیں ہوگا جہاں وہ کھڑا ہے اس طرف سے کوئی آگے نہ ہوگا میرا نام علی سلمان ہے مہربانی فرما کر میرا نام لے لیں میری بیوی خوش ہو جائے آپ کی بیوی کیوں خوش ہوئی تھی اگر کوئی شخص ناراض ہے ہم نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن راضی نہیں ہوتا اللہ آپ کی لیت کو جانتا ہے نہیں ہوتا تب گناہ اس پر ہم تین بھائیوں کی کوئی اولاد نہیں ہے بہر حال گزارشی ہے پہلے تو ٹیسٹ کروائے ہیں کہ بھی آپ لوگوں میں نقص ہے اور تمہیں نقص ہے اور اس کے بعد صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں نور دین دس سالوں سے گم ہے پتہ ہی نہیں ہے صورت وضحہ پڑھ کے دعا بھانگا کریں اللہ کوئی نہ کوئی خبر آپ کو مل جائے گی الحمدللہ میں پاک ہوں میں گناہ نہیں کرتا لیکن میری بیوی بج پر شک کرتی ہے اللہ اس کو ہی دائے دے اس کو اب آرام سے بیٹھ کے سمجھاؤ بھی شک کرنے کی وجہ کیا ہے وہ کوئی دلیل دے گی نہ آخر یہ مجھے کیوں شک ہے یا جب تم اس بیوی کی حقوق ادا کرنے کے قابل نہ رہو وہ باڈی لینگویج سے سمجھتی ہے کہ کہیں اور بھی یہ گھڑ بڑھ کر رہا ہے مغروب وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز پڑھیں اب آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج نہ لکھ لیں اسی طرح اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہاں اس وقت اس دل کی اثر پڑھ سکتے ہیں اور نفر نہیں پڑھ سکتے حج بدل کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ حج میں اپنے فلاں دوست کے لیے باپ کے لیے بہن کے لیے بھائی کے لیے کر رہا ہوں بس اللہ لیے تم وہ جانتے ہیں جو اجسان زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی امدہ اور تواف اور حج نصیب کرے میں اپنی والدہ کا حج بدل کر رہا ہوں اگر آپ کا حج افراد ہے تو آپ پر بکری ہے ہی نہیں اگر تبتو کر رہے ہیں والدہ کی طرح سے تو پھر بکری بھی انہی کے نام پر دیوے کرو گے کہتا ہے کہ لوگ کعبے کی طرف پاؤں کرتے ہیں بہرحال اگر بے عدبی کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے مقصد ہے کہ دل میں کیونکہ اصل میں دھامے ہیں بعض عرب دوست کہتے ہیں کہ جو پاؤں نہیں کرتے ہو نا یہ تو الٹا تم گناہگار ہو کیونکہ اگر پاؤں کرو گے اٹھو گے تو کعبے کی طرف آپ گروہ ہوگا نا تو اگر آپ سر کر کے کعبے کی طرف بیٹھے گے جب اٹھے گے تو کعبے کو تو پشت ہوگی وہ کہتے ہیں آپ گناہگار ہیں ہم تو گناہگار نہیں ہیں آپ کا درس کس دن نہیں ہوتا ہے پھر میرا درس الحمدلہ چار دن ہوتی ہے ہفتہ اتوار سوموار اور منگل پھر ہمارے دوسرے شیخ ہیں ان کا درس ہوتا ہے میں پاکستان سے آیا ہوں دو عمرے کر لیے ہیں ابھی مدینہ سے یا مسجد عیشہ سے حجے کے اب حج کرانی بیکار سے کرنا تھا حج یہ کرا والدین کے لیے آپ حج کریں عمرہ کا سب جائر ہے حاجی پر قربانی جو ہے ایک وہ قربانی ہے جو ہمیشہ اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں آپ اور ایک حج کی بکری ہے حج کی بکری یہاں کر دیں اور وہ بکری پاکستان میں کرا دیں اگر وہ نہ بھی کرا سکیں تو مسادر ہونے کی وجہ سے کنا نہیں ہوگا فل تباپ کرنے کے بعد فوراں نفری تباپ کر سکتے کر سکتے اگر فجر کی نماز کے بعد تباپ کرتے ہوئے اشراق کا وقت ہو جائے تو آپ تباپ پورا کریں اشراقنا شروع کرتے ہیں پھر قربانی کے پیسے اپنے بینگ میں جمع کر رہے ہیں آپ جانے اور بینگ جانے میں کہتا ہوں جب تک کوشش کرو کہ خود کرو فرپانے اگر مادوروں کے لیے جو گاریوں کا حکومت نے اندرام کیا ہے لیکن کوئی تندرست آدمی اس کی مدد کے لیے ساتھ بیر جاتا ہے کوئی حاضر نہیں مجھے تو یہ پتا نہیں ہے کہ پابندی لگی تھی پابندی ساری دنیا پر تھی لاک ڈاؤن تھا کوئی آئی نہیں سکتا تھا میرے درست کے لیے تو پابندی نہیں تھی بارال یہ ہے جی کہ کسی نے خواب دیکھا مجھے نہیں پتا کس نے خواب دیکھا تھا بینگ میں پیسے جو ہم نے جمع کر آئے ہیں اگر اب بکری کے بجائے ہم روزے رکھ رہے ہیں وہ پیسے بینگ کو مبارد ہیں بس اب نہ رکھیں اب جو ہے کیونکہ تینوں اماموں کے نزدیک ترطیب واجب نہیں ہے ہمارے ہاں ترطیب واجب ہے اور ہنفی مسلک میں بھی امام ابو یوسف رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ ترطیب پر عمل نہ ہو سکے تو کوئی آدمی میرے ایک دوست نے شیعہ لڑکی تھی شادی کی ہے بچے بھی ہو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب بجل سے سنتا رہے گا اور کیا کرے گا اب شنا یا خود بجلس کرتے رہیں گے مسجد ایشہ سے عمرہ کرو یا جہرانہ سے ہنفی مسلک میں مسجد ایشہ سے افضل ہے سمد خبائب پتنی ہے محمد خبائب ٹھیک ہے رکو نیمانی بھی ایسی ہے جیسے جمعیت کا پتھر ہے حضور پاک نے اس کو بھی ہاتھ رگایا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈپٹی ہوتی ہے جب آدمی دعا کرتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما اگر کسی کی ماں بھوڑی یا ضعیف ہو اس کی بیٹا احرام باہن کے مطاب میں جا سکتا ہے ماں کو تواب کرا سکے ہاں بالکل جا سکتا ہے قربانی کے لئے قربانگاہ جانا پڑتا ہے کوئی بھی مشکل نہیں ابر سڑکے ہیں راستے ہیں پانی ہیں ہر چیز ہیں یہ سب باتیں ہیں کوئی مشکل نہیں ہے قربانگاہ میں جانا میں اگر حضور کی طرف سے قربانی کروں جائز ہے میں نے گولی کھائی تھی جب آ رہی تھی تو میرا حیث بند تھا لیکن اب دو دنوں سے کچھ بیٹیانے قسم کا رنگ کا بار لیڈی ڈاکٹر کو چیک کرا لیں انشاءاللہ ہے تو نہیں ہوگا لیکن ایک چیز کو غلط وقت پر روکا جائے تو کچھ سے کچھ تو اثر ہوتا ہے